بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ اور آج ہم ہٹ سٹوری میں ذکر کریں گے جناب تنویر آوان صاحب کا تنویر آوان جن کے نام سے تمام صافی واقف ہیں بڑے سینئر صافی ہیں کالنگاری بھی کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے اپنے اخبارات بھی ہیں پچھلے دنوں ان کے خلاف ایک بے بنیاد مقدمہ اٹک پولیس نے درج کیا تھا جس میں انہوں پہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے توہین اہل بیعت کی ہے ناؤز باللہ چونکہ تنویر آوان صاحب ہمارے دوست ہیں وہ آشک رسول ہیں اور آشک اہل بیعت ہیں اور پھر آوانوں کا تو یہ ہمیشہ دعوی رہا ہے کہ وہ اولادِ علی ہیں تو ناظرین اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے جو آوان برادری ہے وہ اولادِ علی ہیں بے شک کتابیں آپ کھول کے دیکھ لیں لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تفرقہ بازی اور معمولی معمولی باتوں پر ایک دوسرے کو کافر قرار دینا بھی ہمارے ہاں ہمارا عام کلچر ہے اور یہ دعویٰ کسی حد تک بلکل درست بھی ہے اور تمام آوان جو میرے دوستوں میں سے ہیں ہر آوان کا یہ اس بات پر فخر بھی ہے اور وہ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ وہ اولادِ علی ہیں تو تنویر آوان نے ایسی کوئی بات نہیں لکھی تھی لیکن چونکہ اٹک پولیس کے ساتھ تنویر آوان کی مڈ بھیڑ چڑھ رہی تھی اور کئی ایسے پولیس مقابلے ہوئے جو انہوں نے وہاں سے رپورٹ کیا اور جناہ اخبار میں چھپے چونکہ جناہ اخبار کا میں مدیر ہوں وہ اس میں چھپے اور دی پی او اٹک کی طرف سے کوئی ایسا نوٹس ہمیں نہیں ملا کہ جی وہ اخبار کو نوٹس بھیجتے کہ آپ نے یہ بے بنیاد خبر کیوں چھاپی ہے چونکہ پولیس جو ہے جس طرح چور ڈاکو جو ہے وکوعہ پہ ایسا کوئی نشان چھوڑ جاتے ہیں اسی طرح پولیس جب وارداد کرتی ہے پولیس جب بے گناہوں کو مارتی ہے پولیس جب پولیس مقابلے کرتی ہے تو ایسے نشانات چھوڑ دیتی ہے جسے ہمارے انویسٹیگیٹیو جو جنرلسٹ ہیں وہ تلاش کر ہی لیتے ہیں کہ یہ جالی مقابلہ تھا یا اصلی مقابلہ تھا چنانچہ ڈی پی او اٹک نے جو جالی مقابلے کیے تو چونکہ تنویر آوان صاحب کی وہاں کی جو مقامی پولیس ہے ان کی کارستانیاں وہ منظر آم پہ مسلسل لاتے رہے اس سے پہلے جو ڈی پی او تھے انہوں نے جو جالی مقابلے کیے وہ بھی منظر آم پہ لے کیا ہے پھر مجودہ رانا شویب صاحب نے جو اس پولیس کے سیاہ کارناموں کو آگے جاری رکھا ہمارے جناب دوست تنویر آوان صاحب اس کو بھی بینکاب کرتے رہے چنانچہ اس ساری اس میں انہوں نے ایک نام نے ہاتھ سے حافی جو ہے ارشد جعفری نامی کوئی صافی ہے اس کا سہارہ لیا اور ایک درخواست لے کے جناب تنویر آوان صاحب کے خلاف مقدمہ درج کریا اور اس مقدمہ درج ہونے کے بعد ان کو انتہائی بے دردی کے ساتھ اسلام باہ سے گرفتار کیا گیا اور تمام قوانین کو بھی پامال کیا گیا جس کے بعد جنللسٹوں کا ایک بڑا موتبر گروپ جو ہے وہ سامنے آیا اور انہوں نے شدید احتجاج کیا چنانچہ صورتحال کو بھامتے ہوئے جو وہاں کے جج سے جب تنویر آوان کو وہاں پیش کیا گیا تو جج صاحب نے جو ہے اس بات کی نشاندہی کی کہ یہ معاملہ پولیس کا بنتے ہی نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ جو الزام لگایا گیا ہے وہ سچا ہے تو یہ سائبر کریم ایکٹ کے تحت آتا ہے چنانچہ انہوں نے یہ معاملہ ایف آئی اے کو بھیج دیا اور ایف آئی اے سے جناب تنویر آوان صاحب بائیزت بری ہو گئے لیکن تنویر آوان کا بائیزت بری ہونا یہ ارشد جعفری جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں پنجاب پریس کلب کا چیرمین ہوں پنجاب پریس کلب کدھر سے آ گیا کہاں سے آ گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاہور پریس کلب ایک مطبر دارہ ہے پھر ہر زلے کا اپنا ایک پریس کلب ہے ایونکہ اٹک کا اپنا پریس کلب ہے کیونکہ اٹک میں محصوف جو ہیں ارشد جعفری صاحب ان کو کسی نے گھاس نہیں ڈالی تو انہوں نے اپنا پنجاب پریس کلب اس کے چیرمین بن گئے تو کیا پورے پنجاب میں اس سے کوئی اور کری چہرہ کسی کو نہیں ملا تھا کہ پنجاب پریس کلب بنایا جائے اور اس کا چیرمین محصوف ہوں اور جن کے بارے میں یہ اطلاعات ملتے ہیں کہ وہ صبح شام صرف اور صرف پولیس کی ٹاوٹی کرتے ہیں اب یہ حالی میں انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کیا تنویر آوان صاحب کے حوالے سے جو انتہائی گھٹیا الفاظ انہوں نے استعمال کی ہیں ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے تنویر آوان صاحب ایک مطبر صافی ہیں نہ سر مطبر خاندان سے تعلق رکھتے ہیں بلکہ مطبر صافی ہیں اور پورا ہمارا جو صافتی برادری جو ہے اسلامباد کی پورا پریس کلب پورے سارے صافی جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جنللسٹ پریشر گروپ جو ہے وہ مکمل طور پر تنویر آوان کے ساتھ ہے پھر جنللسٹ پینل گروپ کے جو بانی چیر مین ہے فروق ویصل صاحب انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے تنویر آوان کو سپورٹ کیا ہے اور تمام صحافی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن پولیس کا ایک ٹاؤٹ جو ہے ایک ویڈیو بنا کے جاری کر دیتا ہے اگر عرشت جعفری اس سے باز نہ آیا تو اب اباری ہماری ہے اس سلسلے معنی قانون کے مطابق کاروائی کریں گے اور ایف آئی اسلامباد کو ایک درخواست دی جائے گی تاکہ اس ٹاؤٹ کا وہاں سے جو ہے کلا کما کیا جا سکے اور پولیس کی مخبریوں کا سلسلہ بند کیا جا سکے اور بے گناہ جو پولیس کے ظلم کا شکار ہوتے ہیں عرشت جعفری کی جلی جو ہیں وہ مخبریاں کرتا ہے اور اپنے جو مخالفین ہیں ان کو پھنساتا ہے وہاں پہ پولیس کے جا کے اور پھر پولیس پیسے لیتا ہے دوسری طرف سے بھی پیسے لیتا ہے تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جلد ختم ہو جائے گا لیکن عرشت جعفری سے میں پھر دوبارہ کہوں گا اگر آپ نے یہ دعویٰ کر ہی لیا ہے کہ آپ اہلِ بیعت سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اپنے نام کی بھی لاج رکھیں اور جن سے آپ تعلق کا دعویٰ رکھ کر رہے ہیں ان کے نام کی بھی لاج رکھیں وہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ رہے اور آج بھی حق اور سچ کی پہچانچ ہے وہ اہلِ بیعت کو سامنے رکھ کے ہوتی ہے اگر آپ واقعی عرشت جعفری ہیں مجھے یہ بھی کھنگالنا پڑے گا کہ آپ جعفری ہیں بھی یا نہیں یا خود بنے ہوئے ہیں جعفری کیونکہ دیر نہیں لگتی اب تو سارا سسٹم کمپیوٹرائزد ہے کلک کرو تو پتا چل جگتا ہے کہ یہ جعفری کتنا عرصہ پہلے ہوا ہے تو یہ بھی ہم معلوم کریں گے کہ عرشت جعفری جعفری ہے یا نہیں یا بنا ہوا ہے یا بنایا گیا ہے یا کہیں سے اس نے فرنچائز لی ہوئی ہے اس سارے ہم اس کی تحقیقات کریں گے پھر عوام کو بتائیں گے کہ عرشت جعفری کا اصل چیرہ کیا ہے ویسے تو آپ ہماری یہ فوٹیج دیکھ رہے ہوں گے چونکہ ہمارے ایک مطبر ساتھی پہ اس نے الزام لگایا ہے تو یہ اب ہم لے کے جائیں گے معاملہ انشاءاللہ رزیز ایف آئیے میں اور وہاں پہ سائبر کریم ایک کے تحت عرشت جعفری کو قانون کے دائرے میں لائے جائے گا تاکہ وہ پولیس کی ٹاوٹی چھوڑ کر اپنی کوئی نیک اور پریزگار زندگی کو گزارنا شروع ہو اور اہلِ بیعت کی محبت اور عشق میں زندگی گزارے صرف پولیس کے کہنے پہ ایف آئی آریں نہ کروائے پولیس کے کہنے پہ نعرے بازی نہ کرے پولیس کے کہنے پہ جھوٹھی درخواستیں نہ دے پولیس کے لیے مخبریوں کا سلسلہ باندھ کرے یہ تو ساری یہ بنادی طور پہ ہم کریں گے یہ عرشت جعفری کی بہتری کے لیے چونکہ وہ راہ راستے بھٹکا ہوا ایک شخص ہے وہ سمجھتا ہے کہ جو پولیس کا کارے خاص ہے جو پولیس کا ٹاوٹ ہے وہی محطبر ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہاں میں نے اسلامباد میں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آئی جی اسلامباد کی طرف سے کچھ عرصہ پہلے اسلامباد پولیس کے سرکاری جو ٹاوٹ ہیں اس میں بڑے بڑے موتبر نام آئے تھے اب میں دوبارہ ان کو نہیں دوراتا تو ان کے نام آ گئے تھے تو اٹک پولیس کی جب بھی آپ دیکھ لیں سپیشل بران سے جا کے دیکھ لیں وہاں پہ جب بھی آپ کو ٹاوٹوں کی ایک فیرستیں ملے گی اس میں عرشت جعفری کا نام جو ہے سرفیرست ہوگا عرشت جعفری صاحب اپنے نام کی لاج رکھے اور اس بات کا خیال رکھے کہ آپ اپنا رشتہ جو ہے اہلِ بیعت سے جوڑتے ہیں ہمارے وہ دلوں کی دھڑکن ہے ہمارا ایمان ان کے ساتھ ہے لہذا میرا آپ کو مشورہ ہے کہ جب آپ ان سے تعلق جوڑتے ہیں تو پھر حق اور سچ کا ساتھ دینا سیکھیں بسورت دیگر اب ایف آئی کے دعم درخواد دینے جائی رہے ہیں تاکہ آپ کے خلاف کاروائی کا آغاز ہو سکے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ